اسرائیل کے سخت حریف ملک ایران کا میزائل سسٹم کتنا موصر اور فوج کتنی طاقتور ہے برطانوی تنگ ٹینک نے رپورٹ جاری کی ہے غیر ملکی میڈیا نے برطانوی تنگ ٹینک انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹیجک اسٹیڈیز کی رپورٹ پر مبنی خبر دی ہے جس میں کہا دیا ہے کہ ایران کے پاس پانچ لاکھ تیسٹ ہزار فوج ہے تاہم اسرائیل کے مقابلے میں ایران کی فضائل قوت کمزور لیکن اس کی میزائل صلاحیت فوجی طاقت کا مرکزی جزو ہے اس حوالے سے امریکی محکمہ دفع کا کہنا ہے کہ کئی سالوں سے آئیت پابندیوں کے باوجود ایران ڈرون صلاحیت حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے اور اس کی میزائل قوت مشرق غستامن سب سے بڑی اور طاقتور ہے امریکی محکمہ دفع کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران کی میزائل قوت مشرق غستامن سب سے بڑی ہے اور یہ بنیادی طور پر مختصر اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں پر مبنی ہے جبکہ ایران اب خلائی ٹیکنولوجی کی آزمائش کر رہا ہے تاکہ یہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے بین البرعظمی میزائل تیار کر سکے دو ہزار دس میں اپنی نیو کلیر تنصیبات پر ایک بڑے حملے کے بعد ایران نے اپنی سائبر صلاحیتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا ہے ایران میں شدت پسند تنظیم دائش کے خلاف لڑائی میں دو ہزار سولہ سے ایرانی ڈرون استعمال ہو رہے ہیں اس کے علاوہ روس کے مطابق ایران شام میں اڈیو سے کنٹرول کیے جانے والے مسلح ڈرون بھی اسرائیلی فضائی قدود میں داخل کر چکا ہے ایران میں پانچ لاکھ تیس ہزار فوجی ہیں جن میں سے ساڑھے تین لاکھ روایتی فوج میں جبکہ ڈیوڑھ لاکھ پاسداران انقلاب میں ہیں پاسداران انقلاب کے پاس اپنی سائبر کمانڈ ہے جو کمرشیل اور اسکری جاسوسی پر کام کرتی ہے اس کے علاوہ پاسداران انقلاب کی بہری فورس میں بیس ہزار احلکار بھی شامل ہیں قدس فورسز جس میں اندازن پانچ ہزار احلکار شامل ہیں یہ مرہوم جنرل سلیمانی کے قیادت میں پاسداران انقلاب کے لیے ملک سے باہر کار روایہ کرتی تھی جس کی رپورٹ براہ راست رہبر علیہ آیت اللہ خامنہ اے کو دی جاتی تھی موسیقی موسیقی